جی میرے صرف موجود ہے مقدوم شاب الدین شاب بھئی سب سے پہلے تو شکریہ آپ کے بات دینے کا بڑے ایسے بات آپ ملیں اور ناظرین جیسا کہ میں پہلے ویلاوز میں بھی کہتا رہتا ہوں اور شاب بھئی کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اکثر آپ سے اختلاف بھی رہتا ہے ظاہر ہے جنرلزم ہے اختلاف ہی تو حسنہ اختلاف نہیں ہوگا تو ہم جائیں گے کدھر بلکل اختلافات کے باوجود جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا آپ سے ضرور بات کرنی سے یہ کیا سمجھتے ہیں شاب بھئی کیا فیصلہ آئے گا جس طرح آپ نے ہمیں سن رہا تھا آپ نے انٹرویو دیا کہ فیصلہ تو آ چکا ہے کہ صرف محفوظ ہوا ہے تو کیا کہیں گے اس بارے میں فیصلہ محفوظ ہے بس یہی امید ہے کہ فیصلہ اور جوڈیشری اور چیف جسٹرس کل تک بھی محفوظ ہی رہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز فی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بھی اور میں یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آج اگر ابھی تک سو فار آپ کو چیف جسٹرس بڑے بہترین لگ رہے ہیں اور یہ بینچ بڑا اچھا لگ رہا ہے کل فیصلہ جو بھی آئے تو آپ وہ جو نیشن سٹینڈز بھی چیف جسٹرس ہیں نا وہ سیم رہنا چاہیے کیونکہ پھر اب اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے اس میں تو کوئی دوسری رائے ہونی ہی نہیں چاہیے تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے اچھا میں یہ بتائیں عمران ریاض خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جی ابھی فیصلہ تو محفوظ ہے لیکن بیچ میں ایک رات ہے تو اب کل اگر فیصلہ جس طرح بھی آپ نے بات کی بڑی بہترین بات کی میرا پوچھنا یہ چاہتا ہے اگر فیصلہ سیاسی جماعت تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ پارٹی فالسی پہ ڈھٹے رہنا ہے تو وہ ان کی رائے ہو سکتی ہے میں ابھی تک اس طرح کی کوئی انفرمیشن میرے پاس نہیں ہے جو میں یہ رائے کھائم کروں بہت شکریہ جناب